اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے لینگویس سرٹ کی بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت ہائیلی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں لائک فائیک ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہی وہ لینگویس سرٹ کا ٹیس دیتے ہیں تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں امیدوں کے خلاف جو ہے رزلٹ آتا ہے عمومن لوگ فیل ہو جاتے ہیں اب ایسے لوگ اگر آئیٹس میں جائیں تو آئیٹس میں وہ پاس ہو جاتے ہیں اور لینگویس سرٹ کیونکہ آئیٹس سے آسان ہے لیکن اس میں فیل کیوں ہوتے ہیں ان وجوہات کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی جو وجہ ہے لینگویس سرٹ میں فیل ہونے کی وہ ہے سپیلنگ میسٹیکس ہم سپیلنگ میسٹیکس بڑی کرتے ہیں لینگویس سرٹ میں جو ہم لکھتے ہوئے کمپیوٹر بیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں رائٹنگ میں تو کمپیوٹر آپ کی گلتی ہیں بہت ساری نکال دیتا ہے جب ان کے پاس سافٹ بھی رہا ہے تو اسے ان کو پتا چل جاتا ہے تو انہوں نے سسٹم ایک رکھا ہوئے جس سے آپ کے نمبر کرتے جاتے ہیں یا جو بھی ان کا حساب کتاب جس طرح بھی وہ کرتے ہیں تو اس سے ایک تو سپیلنگ میسٹیکس ہیں یہ آئیٹس میں بھی ہوتا ہے آئیٹس میں بھی جس سٹوڈنٹ کے لسننگ میں بینڈز کم آتے ہیں ویسے اس کے لسننگ ٹھیک ہوتی ہے تو عمومن یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سپیلنگ میسٹیک کر رہا ہوتا ہے آپ کا سپیلنگ غلط ہے تو آپ کا آنسر غلط ہے وہ چاہے آپ نے ٹھیک ہی لکھاؤ آپ کو پتا ہو کہ اس کا آنسر لسننگ ہے کوئی حالی جگہ آپ نے لسننگ لکھنا ہے آپ نے یا سپیکنگ لکھنا ہے کچھ بھی لفظ آپ نے لکھنا ہے لیکن آپ نے اپنے حساب سے سپیلنگ لکھے ہوئے تو وہ آپ کے رونگ کنسیڈر کیے جائیں گے پڑھنے میں بے شک اسی طرح ہی سمجھ آ رہی ہو لیکن اگر غلط ہے ایک بھی اس میں آپ نے الفیٹ غلط لکھا ہے تو آپ کا وہ غلط ہے تو سپیلنگ پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے جو مین وجہ بنتی ہے ہمارے فیلیر کی آئیٹس میں بھی اور لینگویس ہیٹ میں بھی اب یہاں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سپیلنگ جو ہیں یہ غلط کیوں ہوتے ہیں ہمارے اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے سپیلنگ سے غلط ہونے کی وہ ہوتے ہیں ہمارے ہم شارٹ میں جب میسجیز ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بڑا شارٹ چیزیں لکھتے ہیں تو وہ شارٹ لکھتے لکھتے اتنی ہمارا برین ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ٹیسٹ میں آیا ہیں ہم پھر اسی طرح ہی ہم لکھتے ہیں ساری چیزیں تو یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کی جاتی جب آپ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے جب بھی آپ میسجیز وغیرہ لکھیں کچھ بھی لکھیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ پوری چیزیں لکھیں اس سے اگلا جو ریزن ہوتا ہے فیل ہونے کا لینگویس سرٹ میں وہ ہوتا ہے بات کو بہت زیادہ لمبا کرنا آپ نے آئیٹس کی ٹریننگ لی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئیٹس کی ٹریننگ میں لے لوں تو لینگویس سرٹ تو میری آسان ہے اب آئیٹس میں آپ نے جہاں ٹو فیفٹی ورڈز منیمم آپ نے لکھنے ہوتے ہیں ٹو ایٹی تک جائیں آپ ایسے میں اب اسی طرح لینگویس سرٹ میں نہیں ہوتا لینگویس سرٹ میں وان ہنڈر وان ہنڈر ٹونٹی ورڈز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آئیٹس میں تو بہت زیادہ مواد لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن لینگویس سرٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ لینگویس سرٹ میں زیادہ کریں گے تو آپ کی بات پوری نہیں ہوگی جو انہوں نے آپ کی ایک لیمٹ رکھ دی ہے آئیٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ دو سو پچاس دو سو اسی سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کی نیگٹیو مارکنگ شروع ہو جاتی ہے لینگویس سرٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کی نیگٹیو مارکنگ شروع ہو جاتی ہے تو بات کو پورا کرنا سیکھیں کہ اتنے ورڈز ہیں ایک سو بیس یا سو ورڈز ہیں تو ان میں جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی بات پوری ہو جائے گی جتنے ورڈز دی ہیں ان کو آپ ٹچ کر لیں گے پھر ان کو کمپلیٹ کر کے ایک سو بیس تیس تک ورڈز بن جائیں گے اگر بن جائے تو ٹھیک یہ نہ ہو کہ آپ ایک سو بیس تیس ورڈز آپ نے لکھ رہی ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہوگی آپ ان پوائنٹس کو کلیر نہیں کر پائے جو انہوں نے آپ کو دیئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیپیبلیٹری نہیں ہے آپ بھی اندر وہ بیلیٹری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کسی کو بھی لکھ کے سمجھا سکیں یہاں آپ کی وکیبلری اس طرح کی نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی سمجھ نہیں آرہی تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ لمبا بات کر دیتے ہیں جتنے آپ کی لیمٹ ہے جتنے ورڈز کی کوشش کریں کہ ان ورڈز میں ہی آپ نے بات کو پورا کرنا ہے اور سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے شارٹ کٹ میں میں یہ بات کیونکہ تو دی پوائنٹ آپ نے بات کرنے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مارنا چھوڑ دیں تو کی تو دی پوائنٹ بات کریں پھر لینگویس سرٹ میں فیل ہونے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے لسننگ میں عام طور پر فیل ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس لینگویس سرٹ اور آئیٹس کی لسننگ میں فرق آپ کو پتہ 26 جو ہیں ہم نے questions کرنے ہوتے ہیں لینگویس سرٹ میں اور 40 کرنے ہوتے ہیں ہم نے آئیٹس میں لیکن آئیٹس کے جو 40 ہیں وہ نسبتاً آسان ہیں یہ 26 جو ہیں لینگویس سرٹ کے اس کی نسبت لینگویس سرٹ میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا سوچنے سمجھنے کا کہ کہاں بات پہنچی ہے میں نے آگے کہاں پہ آنا ہے کہاں پہ پینسل رکھنی ہے لیکن وہاں تو پینسل رکھنی نہیں ہے سکرین پہ جاتا سب کچھ لیکن آئیٹس میں یہ ہے کہ آپ پیپر بیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہاں بات ختم ہوگی میں نے یہاں آنسر لکھ دیا اب اگلے پہ جاؤں گا چھے نمبر آنسر دے دیا اب ساتھ میں پہ آ جاؤں گا پھر آٹھ میں پہ لیکن لینگویس سرٹ میں ان کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بات کا جواب دے کے آگے چلا جاتا ہے حاصل طور پر جب ملٹیپل چوائیس آتے ہیں تو اس میں تو پتہ نہیں چلتا تو آپ نے اپنے آپ کو لسننگ میں اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں بات ملتا گیا آنسر اگلے پہ آپ نے پہنچ جانا ہے آپ نے وہاں رکنا نہیں کہ میں بات پوری سن لوں پہلے والے کی تو پھر دوسرے پہ جاؤں جیسی پہلے کا آنسر ملتا جائے دوسرے پہ آپ نے پہنچ جانا ہے پھر تیسرے پہ اس طرح سے کرنا آپ نے رکنا نہیں دوسرا آئیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سنتے ہو اس کی بات پوری ہوتی ہے تو آپ اگلے پہ جاتے ہیں تو وہ آئیٹس اور لینگویز سرٹ میں آپ نے یہ فرق رکھنا ہے اگر ایک کی آپ نے ٹریننگ دوسرے پہ پلائی کی تو آپ مارے جائیں گے یقینن فیل ہوں گے تو دونوں کی جو ٹریننگ ہے ان میں فرق رکھیں تب جا کے آپ پاس ہوں گے اثر وائز آپ اپنے پیسے زائیں کریں اچھا ایک اور پرابلم جو ہوتی ہے جو پاکستان میں میں نے دیکھی ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو فیل ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پرابلم ہماری یہاں جو سینٹرز ہیں ان میں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ سپیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایکزیمینر کی بعض اوقات آواز بعد میں آتی ہے یا پہلے آ جاتی ہے ہماری بعد میں پہنچتی ہے یا وہ آواز کٹ کے آتی ہے سمجھ نہیں آتی اس نے کیا بولا وٹ بولا وائے بولا ویر بولا یا کوئی سمجھ نہیں آتی تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم آنسر جب ہمیں آئے گے غلط جو سوال ہے وہی غلط کوئیسن ہمیں غلط سنائی دے گا تو ہم اس کا جواب بھی غلط ہی دیں گے تو اس سے ایکزیمینر جو ہے ہمارے نمبر وہ کٹ لیتا ہے تو اس سے بعض اوقات سٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں ایسے سینٹر کا انتحاب کریں جہاں انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ نہ ہو بہت سارے پاکستان میں ایسے مسائل ہیں وہ اس کی کیا وجوہات ہیں اس طرح کیوں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں کیونکہ ایسے سینٹر کا انتحاب کریں آپ کو سٹوڈنٹس جو ساتھ ہیں جنہوں نے کیا ہوئے ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں اچھا سمودلی نیٹ چلتا ہے اور سمجھ آتی ہے ٹیسٹ کی جب وہ سپیکنگ کر رہا ہوتا ہے یا لسننگ جب انہوں نے چلائی ہوتی ہے تو کسی سے بھی آپ فیڈبیک لے کے تو کوشش کریں کہ اس سینٹر کا انتحاب کریں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ سٹوڈنٹس اس سینٹر کا انتحاب کرتے ہیں جو اس کے نزدیک ہوتا ہے کہ یہاں میں جانا ہے یہ میرے لئے نزدیک ہے یہاں میں رشتہ دار ہے تو اس کے نزدیکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اور کچھ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے بعض وقت سٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا کمپرومائزز پر نہ کریں کہ میں تھوڑا سے سفر زیادہ ہے اگر وہاں سفر زیادہ کر کے اچھے سینٹر میں آپ چلے جاتے ہیں آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو وہاں چلے جائیں بنیس پر یہ کہ ایک ایسے سینٹر میں آپ چلے جائیں یہاں نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں کا فیڈبیک اچھا نہیں ہے تو وہاں وہاں یقیناً فیل ہو جائیں گے کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ آتا ہے لینگویس سرٹ میں فیل ہونے کا وہاں تب پریکٹس جو مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس محدود ہے آئچ میں ہمارے پاس ابھی سکسٹین سیونٹینز تک بک آگئی ہے لیکن جو لینگویس سرٹ ہے اس میں ہمارے پاس ابھی اتنے ٹیسٹ نہیں ہے کہ پریپیئر کیا جا سکے اپنے آپ کو تو محدود ٹیسٹ ہیں انہی سے پریپیئر اپنے آپ کو کرنا ہے حاصل پر جس مندے کا لیسننگ کا مسئلہ ہے وہ لیسننگ کے اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس ہارلی دین سے چار ٹیسٹ ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں تو اس سے ہم پریپریشن کرتے ہیں رائٹنگ ہو سکتی ہے بہتر ریڈنگ کی کوئی سمجھ آ سکتی ہے لیکن لیسننگ کا حاصل پر مسئلہ ہے اور سپیکنگ کے بھی اتنے ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں مٹیریل بہت کام ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کمپیوٹر سے واقفیت ہے آپ کمپیوٹر جانتے ہیں تو آئیٹس کر لیں کمپیوٹر والی ڈیٹس مل جاتی ہیں ہم طور پر پیپر بیسٹ جو ڈیٹس نہیں ملتی تو کوشش کریں کمپیوٹر پر جائیں اور اس سے اگلی وجہ جو فیل ہونے کی ہے لینگویس سرٹ میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کمپیوٹر سے واقفیت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ٹیسٹ بک کر لیتے ہیں لینگویس سرٹ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جا کے پیپر بیسٹ ٹیسٹ دینا ہے تو ہم نے یہاں سے آن لائن تو بک کر لیا حالانکہ آپ نے آن لائن ہی دینا ہے لینگویس سرٹ میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پیپر بیسٹ ٹیسٹ دے دیں تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں انہیں پتی نہیں ہوتا کمپیوٹر چلانا کیا سے ہے اور باقی ان کی انگلیش وغیرہ ٹھیک ہوتی ہے کمپیوٹر سے واقفیت نہیں ہوتی تو کمپیوٹر سے آپ کے واقفیت ہونی چاہیے اور اگر کمپیوٹر سے واقفیت ہے تو کوشش کریں کہ آئیٹس میں جائیں اگر لینگویس سرٹ میں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اگلی وجہ جو لینگویس سرٹ میں فیل ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لینگویس سرٹ کے جب وہ پریکٹس پیپر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بہت ایزی لے لیتے ہیں آپ کسی بھی ٹیسٹ کو چاہے وہ ایمال لیول کا ٹیسٹ ہے جب آپ بہت ایزی لے لیں گے تو آپ فیل ہونے لیں گے تو کسی بھی ٹیسٹ کو آپ نے ایزی نہیں لینا آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے آپ کو تیار کر کے جانا ہے چاہے آپ کی انگلیس اچھی ہے بری ہے پھر بھی آپ نے اپنی پریکٹس کر کے جانا ہے نہیں تو بہت سارے جو ایزی ٹیسٹ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے بالکل ہی ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں ایک اور جو کامل وجہ ہے لینگویس سیٹ میں فیل ہونے کی وہ ہے لینگویس سیٹ کا میار کی سمجھنا آنا لینگویس سیٹ کس میار پہ کس بیس پہ لوگوں کو پاس کرتا ہے اور کس بیس پہ فیل کرتا ہے میں نے اپنے جب سے لینگویس سیٹ انٹرڈیوز ہوا ہے میں لینگویس سیٹ کروا رہا ہوں میں نے اس میں بہت سارے نلائکوں کو پاس ہوتے دیکھا ہے جن کا ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ پاس ہو جائیں گے لینگویس سیٹ میں میں بہت جو لائک تھے سٹوڈن جنہوں نے سیو ان بینڈس اچیور تھے جو آئیٹس میں میں نے ان کو فیل ہوتے دیکھا ہے وہ بی ون بھی لینگویس سیٹ میں نہیں کر سکے تو اس کے میار کی مجھے سمجھ نہیں یا تو وہ مسٹیکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یا تو کہ وہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی میار اس کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ سپیکنگ میں ایک اگزامینر لینگویس سیٹ کا آپ کو 50 اوٹ او 50 نمبر دے رہا ہے اور ساتھ یہ آپ پھر ٹیسٹ روپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسی جو وہ 50 میں سے 50 دینے والے نے آپ کو سپیکنگ میں فیل ہی کر دیا پاس ہونا تو دور کی بات ہے فیل ہی کر دیا اسی طرح سارے مڈیولز میں چلتا ہے اس کا کبھی رائٹنگ میں ریڈنگ میں لسننگ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لسننگ کی تو سمجھ آتی ہے لیکن رائٹنگ میں فیل کر دینا اور کبھی 50 میں سے 50 دے دینا اسی طرح سپیکنگ میں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا میار کیا ہے یہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں آخری وجہ اور یہ وجہ ہم سب پاکستانیوں کو فیس کرنی پڑتی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا قصور ہے اور بہت ساروں کا نہیں ہے یہ ہے مال پریکٹس پاکستان میں بہت سارے لوگ مال پریکٹس کرتے ہیں اس طرح کے حرکات اور سکنات جس سے دو نمری پکڑی جاتی ہیں سینٹرز کافی دفعہ باندھ ہو چکے ہیں پاکستان میں تو جب یہ کام ہوتے ہیں تو ایک کنٹری جو ہے وہ سمجھلے ہیٹ لسٹ پہ آ جاتی ہے کہ یہاں کنٹری کے یہ لوگ ہیں یا یہ کنٹری ہے یہ ایریا جو ہے یہاں یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا یہاں دو نمری ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹس اس وقت اپیر ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی شک ہو جائے تو پھر اس کی بھی وجہ سے آپ کا ریزل متاثر ہوتا ہے حالانکہ کوئی بھی آئیٹس ہو جانا لینگویس سرٹ ہو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں چیزوں سے فرق نہیں پڑتا لیکن فرق پڑتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو لینگویس سرٹ میں آپ کا فیل ہونے کا باعث بنتے ہیں اور اس میں کچھ کامل چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو آئیٹس میں بھی آپ کو فیل کرواتی ہیں تو ان میں سے جو چیزیں بھی ہمیں فیل کرواری ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں سیلف انالسز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کسی پر ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کوئی بات ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ